ہائے فرینڈ آئی ایم زرق شاہ زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں زرق شاہ زیب لٹیکس تو آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ لائٹ روم میں بیسٹ فورٹو ایڈٹ کیسا کی جاتا ہے تو آر ریلیز میں نے اس کی کافی ویڈیز اپلوڈ کی ہیں تو کچھ فرینڈ کی دیمانڈ آئی ہے کہ ہمیں لائٹ روم میں فورٹو ایڈٹ سیکھنا ہے تو یہ ایک میری فرینڈ ہے تو اس نے مجھے گا ہے اس لئے یہ میں ویڈیوز بنا رہا ہوں لیکن آر ریلیز میں نے کافی بنائی ہوئی ہے تو چھڑیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بنائی ٹائم ویسٹ کیے سب سے پہلے اپنے لائٹ روم کو اپن کر لینا ہے لائٹ روم کو اپن کرنے کے بعد آپ نے پلاس پر کلک کرنی ہے پلاس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی پک جو ایڈٹ کرنی ہے وہ لے لینی ہے آپ کوئی بھی پک لے سکتے ہیں میں نے یہ پک لے لی ہے اور ایڈر پر کلک کر دینے جہاں پہ آ جائے گا اس آر فورٹو والے اپشن پہ ٹھیک ہے جہاں پہ آ جائے گی آنے کے بعد آپ نے پک کو مطلب پھٹ کے پھر کلک کرنے تو یہاں پہ کافی سارے اپشن آ جائیں گے آپ نے کرنا کیا ہے فرنڈ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ لائٹ والے اپشن میں آ جانا ٹھیک لائٹ والے اپشن میں آنے کے بعد یہ جو ایکس پورش ہے رہنے اس کو آپ نے تقریبا تھوڑا سا بڑھا لینے تقریبا نائنٹین تک آپ جو کنٹراز ہے اس کو تقریبا آپ نے فرنڈ بڑھا لینے ففٹین تک ٹھیک ہے فورٹین تک ہائی لائٹ کو بھی آپ نے تقریبا اتنے بڑھا لینے اور شیڈوں کو بھی تقریبا اپنے اتنے بڑھا لینے فورٹین تک اب جو فائٹ ہے اس کو آپ نے مینس نائن تک کر دینا اور جو بلائک ہے اس کو مینس الیون تک کر دینا ٹھیک ہے اب آپ نے فرنڈ کرنا کیا ہے اب آپ نے آ جانا اس کلر والے اپشن میں ٹھیک ہے کلر والے اپشن پہ آنے کے بعد آپ نے ٹیمپریچر والے اپشن میں آنا ہے ٹیمپریچر آپ نے حلقہ سے بڑھانا ہے تقریبا ٹو پینٹ تک اب جو ٹین ٹین ہے اس کو بھی آپ نے اتنے بڑھانا ہے تقریبا وان ٹو تھری پہ رکھنا ہے اب جو بھی برینس ہے اس کو آپ نے تقریبا ٹین ٹی ٹو تک کر دینا ہے اور جو سچوریشن ہے اس کو بھی آپ نے نائنڈین تک کر دینا ہے اب آپ نے اس میکس والے اپشن میں آنا ہے میکس والے اپشن پہ آنا ہے کے بعد یہ دیکھیں کافی سارے کلر ہیں جان سے آپ مطلب ہے کوئی بھی کلر ایڈ کر سکتے ہو مطلب وان کرو ٹو تھری تو یہ دیکھیں ایٹ تقریبا ایٹ ہے کلر تو اب آپ نے کرنا کیا ہے اس کو پکڑ کر ادھر لے جانا ہے ٹھیک ہے جتنا آپ کلر لینا چاہیں ٹھیک ہے ایٹ تک آپ نے رکھنا ہے ایٹی تک رکھنے کے بعد آپ نے سچوریشن کو بڑھا لینا ہے تقریبا ٹی سیون تک اور جو باقی لمنز ہے اس کو بھی آپ نے بڑھا لینا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے بڑھا لینا ہے تک پڑ ہوںٹ تک جو اب آپ نے اس لکلر میں آنے کے بعد اس لکلر میں آنے کے بعد onlar آپ نے پھر کرنا کیا ہے دیکھو کوئی تھوٹا سا پکڑ دینا ہے بڑھا لیں ٹوئنٹی پہ کر دینے اور سچوریشن کو بھی آپ نے تھوڑا سے بڑھا دینے ٹوئر تک اور لومینز کو بھی آپ نے تھوڑا سے بڑھا دینے ٹھیک ہے یو ٹوئنٹی سچوریشن ٹوئنٹی فائیو اور جو لومینز ہے اس کو ٹھلٹی تھری پہ کر دینے ٹھیک ہے جہاں تک کلیر ہوگے اب آپ نے اس جیلو والے اپشن میں آجانے جیلو والے اپشن میں آنے کے بعد آپ نے تقریباً اس کو ہنڈرڈ پہ کر دینے اور جو سچوریشن ہے اس کو آپ نے تقریباً سکسٹی پہ کر دینے اور لومینز جو ہیں اس کو بھی آپ نے ہنڈرڈ پہ کر دینے ٹھیک ہے نائنٹی فائیو پہ ہنڈرڈ پہ اس کو بھی کرنا ہے ٹھیک ہے لومینز انڈرڈ ہیو انڈرڈ سچوریشن جو ہیں یہ سکسٹی نائنٹی ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں اب آپ نے دان کر دینے ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا فرنڈ کیا ہے اب آپ نے اس والے اپشن میں آنا ہے سوری آپ نے کرنا کیا ہے اب آپ نے اس افیکٹ والے اپشن میں آ جانا ہے اس افیکٹ والے اپشن ٹھیک ہے اب جو ٹیکسچر ہیں اس کو تھوڑا سا آپ نے بڑھا لینے 29 تک اور جو کلیلٹی ہے اس کو بھی آپ نے 20 تک لینے اور رہیز کو تھوڑا سا آپ نے کم کر دینے کم کرنے کے بعد آپ وگنیٹی کو بھی آپ نے تھوڑا سا بڑھا لینے آگے میڈ پوینٹ جو ہے اس کو بھی آپ نے تھوڑا سا بڑھا لینے 60 پوینٹ تک اور جو فیدر ہے اس کو بھی آپ نے بڑھا لینے راؤنڈ نیس کو بھی آپ نے تھوڑا سا بڑھا دینے اس کے علاوہ آپ اپنے کرنا فرینڈ کے آئے آپ اپنے اس ڈیٹیل والے اپشن میں آجانا ہے ٹھیک ہے ڈیٹیل والے اپشن ڈیٹیل والے اپشن ڈیٹیل کو آپ نے بڑھا لینا ہے فرینڈ پوائنٹ تک بڑھانا ہے ڈیٹیل کو کافی بڑھا لینا ہے ٹھیک ہے مسکن کو بھی تھوڑا سا آپ نے بڑھا لینا ہے اور نویز ریڈکشن جو ہے اس کو بھی آپ نے بڑھا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اپنے کنٹراسٹ کو بھی تھوڑا سا بڑھا لینا ہے اور کلر نویز ریڈکشن کو بھی تھوڑا سا بڑھا لینا ہے اور سموتن اس کو بھی تھوڑا سا آپ نے بڑھا لینا ہے اور ڈیٹیل جو ہے اس کو بھی آپ نے بڑھا لینا ہے ٹھیک ہے کلر نویز ریڈیکشن تھوڑا سا اور بڑھا لیں تقریبا 58 تا ٹھیک ہے یہاں پر کرنے کے بعد آپ نے فرینڈ کرنا کیا ہے یہاں پر آپ کی پک کلیر ہو گئی ہے تو پلیس سبکرائب میں چینل ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے